موسیقی السلام علیکم فرینڈز میلے پیارے پیارے ویورز کیا حال ہیں آپ سب کے امید کرتی ہوں کہ سب حیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں ہیلڈی لائف سٹائل جو کہ میں ڈیلی روٹین میں فالو کرتی ہوں جن چیزوں کو تو شروع کرتی ہیں سب سے پہلے مارننگ واک سے تو ساتھ ہی میں نے ٹائمنگ بھی منشن کی ہوئی ہے اگر آپ فالو کرنا چاہیں ہیلڈی لائف سٹائل کو تو آپ اس ٹائمنگ کو ضرور فالو کریں جی تو فجر کی نماز پڑھتے ہی اس کے ساتھ ہی تسبیح پڑھتی ہوں اور ساتھ ہی تھوڑی سی واک کر لیتی ہوں چھت پر آپ بھی کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں آپ اپنے گھر کے سہن میں یا چھت پر ایزیلی واک کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آتے ساتھ ہی فریش جووس یا ملک شیک ہم لوگ بناتے ہیں اور بچوں کو بھی دیتے ہیں اور خود بھی پیتے ہیں تو جیسے ہی اس کے تھوڑی دیر ہم لوگ ریسٹ کر لیتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اور ملک شیک وغیرہ پینے کے بعد تو ریسٹ کرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھتے ہیں تو بچوں کو بھوک لگی ہوتی ہے تو پھر بچوں کو بریک فاسٹ بنا کے دیتے ہیں کیونکہ آج کل چھوٹی ہیں تو سب روٹین جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہوئی ہے لیکن پھر بھی کھانے پینے کی روٹین جو ہے وہ ہم اسی طرح فالو کر رہے ہیں تاکہ بچوں کا ٹائم ٹیبل جو ہے وہ خراب نہ ہو یہ جی بریک فاسٹ کے لیے میں ایگ مفنز بنا رہی ہوں بہت ہی سیمپل ریسپی ہے آپ اپنی مرضی سے جو بھی ویجیٹیبلز اس میں چاہیں ایڈ کر سکتے ہیں یہ میں نے سیمپل ٹو ایگز لیا اور چکن کا پیس لیا بوائلڈ چکن کا پیس لیا اور اس میں ایڈ کر لیا اور اوریگانو جو ہے وہ سپرنکل کیا اور ساتھ ہی اس کو بیک کرنے کے لیے ٹین منٹ کے لیے رکھ دیا ہے تو یہ بہت ہی مزے کے مفنز بن جاتے ہیں اور جو بچے انڈیا نہیں کھانا پسند کرتے ہیں اگر آپ اس ٹائل میں ہمیں کو بنا کے دیں تو وہ ایزیلی کھا لیں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی زیادہ پھولے وے اور بہت مزے کے مفنز جو ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو جی ناشتہ کرنے کے بعد اس کے بعد سب لیڈیز جو ہیں وہ گھر کی صفائیوں میں اور کام کا آج میں لگ جاتا ہے ناشتے میں میں چائے بھی لیتی ہوں لیکن چائے میں ہمیشہ شوگر فری لیتی ہوں تاکہ آپ ہمیشہ ہیلڈی رہیں شوگر فری چائے لیا کریں اگر آپ جوسز وغیرہ بھی بنا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو را ہی لیں جیسا ان کا فلیور ہے فروٹس کا ویسا ہی لیں اس کے بعد یہ کلیننگ ہو رہی ہے تو سارے گھر کی کلیننگ کرنے کے بعد تو یہ جی دوپیر کے کھانے کا ٹائم ہو گیا دوپیر کے ٹائم ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے بچے کھاتے ہیں ہاں بڑے جو ہیں وہ نہیں کھاتے یہ جی میرا سیلڈ کا باول ہے جو میں نے کھانا ہوتا ہے اس میں تھری جی چٹنی جو ہے وہ میں نے ایڈ کی ہے اس میں میں نے آڑو ڈالا ہے ٹماتر ڈالے ہیں بندگو بھی اور کھیرہ اور آپ اپنی مرضی سے جو بھی فروٹ چاہیں جو بھی گھر میں ایویلیبل ہو وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں کبھی اس میں ایپل بھی ایڈ کر لیتی ہوں منگوز بھی ایڈ کر لیتی ہوں جو بھی فروٹ ہو ابھی گھر میں آڑو تھے تو میں نے صرف آڑو ایڈ کر لیے اور یہ چٹنی ڈالی ہے اور ون ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے اس میں شوگر کا ایڈ کیا تھا تو جی اس کے بعد دوپیر کی شام کی چائے کا ٹائم آ جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی سنیک بنا لیتے ہیں یا سینڈوچ بنا لیتے ہیں یا پھر کبھی دہی بھلے وغیرہ لیکن ہم بزار سے نہیں مگواتے وہ بھی ہم گھر میں ہی بناتے ہیں بزار کی چیزوں سے آوائیڈ ہی کرنا چاہیے گھر کی چیزیں جو ہیں وہ دی بیسٹ ہوتی ہیں تو آپ کوشش کیا کریں کہ آپ کے بچوں کو گھر کی چیزوں کی عادت پڑے تاکہ ان کا سٹمک بھی ٹھیک رہے اور ان کی گروتھ بھی اچھی طرح سے ہو سکے جی تو سنیکس کے بعد چلتے پھرتے کوئی تھوڑا بہت فروٹ کھا لیتے ہیں مینگوز تو وہ سے زیادہ تر رات کے وقت ہی کھائے جاتے ہیں لیکن اگر آلو بخارہ یا آڑو ہوں تو وہ ایک یا دو پیس میں کھا لیتی ہوں تو آپ کو بھی ضرور کھانے چاہیے آج کل بہت اچھے ہیں یہ جی دینر کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ چکن جو ہے وہ تیار ہو گیا اور چکن کے ساتھ میں نے کھانی ہے ایک چپاتی جو کہ سیڈی کے سائز کی ہوگی میں آپ کے ساتھ اپنی چپاتی کی پکچر بھی ضرور شیئر کروں گی اس کے ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ یہ نیوٹری فیکٹر کی ٹیبلٹس شیئر کرنا چاہوں گی یہ آپ ڈیلی انٹیک اس کی رکھیں ڈیلی ون ٹیبلٹ آپ ضرور لیں یہ آپ کے لیے بہت افیکٹیو ہے ہیئر نیلز کے لیے آپ کے لیے سکن کے لیے اور گرین ٹی ضرور یوز کیا کریں ضرور پیا کریں گرمیوں سردیوں میں اور ایکسرسائز ضرور کیا کریں موسیقی